اسلام علیکم ویڈیو امید کرتا ہوں کہ سب لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے اور آپ کی طرح کے برد بھی بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اچھے پیٹس والی میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت ویلکم آج کا نام ہے ہاؤٹ کچھ مائز مطلب کہ چوہے کیسے پکڑنے ہیں آج کل کچھ بھائیوں کے شیڈ میں چوہے گھسکتے ہیں جو کہ بہت نقصان کا باعث بند ہیں کچھ بھائیوں کے شیڈ میں کیا میرے اپنے شیڈ میں چوہے گھسکے تھے جو انہوں نے اچھا خاصا نقصان کیا اور اس کے بعد مجھے ان کا کوئی حل ڈھوڈنا پڑا اور ان کے تین حل ڈھوڈے جو میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ چلائیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو گائز پہلا حل تو یہ ہے کہ بزار سے کسی بھی شوپ سے جا کے ماوس پریپ میٹ ملتا ہے جو کہ کسی بھی ہارڈ ویر کی شوپ سے مل سکتا ہے یا بزار سے ایزیلی مل جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شیڈ میں آپ چار پانچ وہ لائیں اور اپنے شیڈ میں جگہ جگہ چھوڑ رکھ دیں تو چوہے جیسے ہی ان کے اوپر کوشش کریں گا آپ کچھ کھانے کی چیز رکھ دیں جیسے آپ جب ان کے اوپر کھانے کی چیز رکھیں گے تو جیسے ہی چوہے وہ کھانے کے لئے اس کے اوپر آئیں گے تو چوہا وہیں پہ سٹاک ہو جائے گا وہ مووو نہیں کر سکے گا وہ چپک جائے گا تو وہ وہیں پہ چپکا چپکا ہی مر جائے گا ایک حال تو یہ اور اس کے بعد جو دوسرا حال ہے وہ ہے جی یہ چوہے مار گولی ہیں کہیں سے بھی مل سکتی مل جاتی ہیں وہ اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے وہ تو کسی جنرل سور سے بھی آپ کو مل جائے گی جنرل سور سے نہیں ملتی تو جگہ جگہ پہ آج کل تو لوگ ویسے ہی چوہے مار گولیاں سائیکل کے لوگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں چوہے مار گولیاں وہ آپ کم سے چوہے مار گولیاں لے لیں اور اس کو آپ کسی کھانے کے چیز میں کسی پھل میں پھل میں نہیں دکی آٹے میں آٹے میں مکس کر رہے ہیں اور اپنے شیڈ میں جگہ جگہ ڈال دیں لیکن اس کا یہ ہے کہ کہ اگر آپ نے کوئی مطلب کہ باہر اس کے لائے آپ کے شیڈ میں باہر کہیں بھی مرگیاں ہیں کوئی ڈاکٹر ہائن سیل کسی اور کا شون کیا ہے جیسے کہ میں نے کیا ہوا ہے تو ان سے تھوڑی سی اتیاد کرنے پڑتی ہے کہ وہ چوہے مار گولیاں زہر ہیں وہ جو برڈز جو کرنگا جو جانور کوئی بھی آپ کا پیٹ کوئی بھی چیز کوئی بھی کھا لے گا تو وہ مر جائے گا یہاں تک کہ انسان وہ کھا لے وہ بھی مر جائے گا اسی وجہ سے اس کے لئے اتیاد ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ وہ وہاں وہاں پہرے پھینکیں جہاں جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ صرف چوہے ہی ہوں آپ کا کوئی جانور نہ ہو آپ کا کوئی پیٹ نہ ہو وہاں پہ تاکہ آپ کے پیٹ کو کوئی نقصان نہ ہو آپ کا پیٹ وہ کھا کے آپ کسی نقصان کا سامنہ نہ کریں دوسرا ہو گیا یہ اور تیسرا ہے جی کہ آپ اس کو ہم کڑکی بولتے ہیں چار پھائیں کڑکیں لے ہیں اور اپنے شیڈ میں لگائیں جگہ جگہ پر لگا دیں اور ان میں بھی چوہے آ جاتے ہیں یہ میرا پرسنلل ایکسپیرینس ہے یہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کڑکی میں بھی چوہے مرے ہیں میری شیڈ میں آکے اور اس کے بعد ماؤس ٹرپ میٹ یوز کیا ہے وہ اس سے بھی چوہے مرے ہیں اور اس کے بعد وہ گھولیاں بھی یوز کیا ہیں لیکن گھولیوں سے کی یوز کیا ہے چوہے مطلب کہ جتنے تھے وہ کام ہو گئے مطلب کہ وہ یہاں سے گھولی کھا کے تھے اور کہیں باہر جا کے مرتے تھے کیونکہ شیڈ میں مرے کہیں نظر نہیں آئے تو اس وجہ سے کہ وہ کام کرتی ہیں ہم اتنا تو پتا ہے کہ وہ کام کر رہی ہیں لیکن وہ شیڈ سے باہر جا کے کہیں چوہے مرتے تھے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہمارے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا تو آپ سب لوگ ویڈیو پوری دیکھئے گا سکرپ نہ کرئے گا اور آگے بھی انشاءاللہ ایسی انفرمیشن والی ویڈیو آتی رہے گی اللہ باگا آپ سب کو اتنے ہیں جو نام مرک و جزاک اللہ